اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْتَ وہ دن ضرور آکر رہنا ہے جس دن اہلِ ایمان رب کی جنتوں کے مہمان بنیں گے اور اہلِ شرک اور اہلِ کفر جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے اہلِ کفر کو اہلِ شرک کو مختلف صورتوں میں جہنم کی طرف ہاکا جائے گا جیسے چرواحہ اپنے جانوروں کو ہاکتا ہے لالکارتا ہے یہی کیفیت کچھ کفار کی ہوگی مالک کا فرمان سنیے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاکا جائے گا اے اللہ ہمیں حالت ایمان پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت پر ہمیں نیک موت نصیب فرمانا شہادت کی موت عطا فرمانا اور ان مجرموں میں ہمارا شمار نہ کرنا جن کو جہنم کی طرف ہاکا جائے گا مالک کا فرمان سنیے جس دن نہایت سختی کے ساتھ دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکے لا جائے گا یہ دن برحق ہے یہ دن آ کر رہنا ہے یہ دنیا کا جہاں سمیٹ دیا جانا ہے یہ قبر کی برزقی زندگی ختم ہو جانی ہے یومِ حشر کا بھی ققام ہونا ہے پھر ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم اہلِ جنت اور اہلِ جہنم کی تقسیم ہونی ہے جو جنت میں چلے گئے انہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا جو کفر اور شرک کی بنیاد میں جہنم میں گرا دئیے گئے انہیں کبھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا جو گناہوں کی بنیاد پر گئے وہ اللہ کی رحمت سے اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق پا کر اس جہنم سے نکال لیے جائیں گے لیکن جو کفر اور شرک کی بنیاد پر گئے وہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا عیدن ہے مولا کا فرمان سنیے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَى اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جس دن اللہ کے دشمن آپ کی طرف آنکے جائیں گے ان کی درجہ بندی کی جائے گی اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمانا جو اس دنیا میں غیر اللہ کو پوجھتا ہوا گیا یا اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہوا گیا وہ اللہ کا دشمن ہے اور اسے ہاں کر آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا پھر ان کفار کی درجہ بندی ہوگی جب چرواہاں اپنے جانوروں کو ہاں کرتا ہے رلکارتا ہے تو جانور ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہیں دورتے ہیں اسی طرح کفار کو جب جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا دھکیلا جائے گا تو ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہوئے جہنم کی طرف بڑھیں گے بعض کفار ایسے ہوں گے جن کو چہروں کے بل چلایا جائے گا وہ چہروں کے بل چل کر جہنم کی آگ کا ایندن بنیں گے مالک کا فرمان سنئے جو لوگ چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہترین رہ والے ہوں گے سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کے بل کیسے چلایا جائے گا انسان تو اپنے قدموں پر چلتا ہے وہ کیسے چہرے کے بل چل کے جہنم کی طرف جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذات جو اللہ انسانوں کو قدموں کے بل چلاتا ہے قدموں پر چلاتا ہے وہ قادر ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن انہی انسانوں کو چہروں کے بل چلائے تو یہ ہے کفر کی سزا یہ ہے شرقی اکبر کی سزا یہ ہے اللہ کے ساتھ بغاوت کی سزا کہ اللہ انہیں چہروں کے بل چلا کر جہنم میں پھینکے گا جب اس ذلت آمیز انداز میں کفار کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ اندھے بہرے اور گونگے بھی ہوں گے مالی کا فرمان سنیے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمْيَنْ وَبُكْمَنْ وَصُمَّا اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے یہ بہت بڑی سزا ہے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا رب کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کیا اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا قیامت کے دن چہروں کے بل چلیں گے اندھے بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے گونگے بھی ہوں گے مَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جو ہی ان کی آگ کم پڑے گی تھنڈی ہوگی اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا اور ایک صورت یہ ہے کہ کفار دنیا میں جن معبودانِ باطلہ کی پوجہ کیا کرتے تھے جن بوتوں اور مورتیوں کو پوجہ کرتے تھے وہ انہی کے ساتھ چہنم کی طرف دھکیل دیا جائیں گے مولا کا فرمان سنیے احشروا اللہین ظلموا و ازواجہم وما کانوا يعبدون من دون اللہ فہدوہم الى صراط الجحیم اے فرشتو اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا پھر انہیں دوزہ کی راہ دکھا دو جن کی یہ پوجہ کرتے تھے انہیں بھی ان کے ساتھ اکٹھا کر کے جہنم کے ایندن بنا دیا جائے گا اور یہاں ان کے جوڑوں سے مراد جو دنیا میں ان کے ہم نوالا و ہم پیالا تھے جو دنیا میں ان کے ساتھ ہی تھے جو دنیا میں ان کی محبت کا دم بھرتے تھے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انہی کا ساتھی ہوگا تو جو اہل شر کے ساتھی ہیں جو کفار کے ساتھی بنتے ہیں جو ان کی محبت کے دم بھرتے ہیں جو ان کے ہم نوالا و ہم پیالا اور ہم عقیدہ ہیں انہی کے ساتھ وہ اکٹھے ہو کے جہنم کا ایندن بنیں گے مالک کا فرمان سنیے قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّم وَبِئْسَلْ مِحَاد اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے قِح دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤگے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤگے اور وہ برا ٹھکانہ ہے تمہیں ہاں کا جائے گا جہنم کی طرف اور جہنم میں پھیک دیا جائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے کفار کو جب جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا تو وہ جہنم کی دہشتناک آواز کو اس کی دھاڑ کو سنیں گے ذلت کی اندر اس جہنم کی طرف چلیں گے اور ان پر وحشتاری ہوگی مالک فرمان سنیے اِذَا رَاتُهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيِّزُونَ وَزَفِيرًا کفار جب جہنم کی طرف جائیں گے اور اس کی چیخوں کو سنیں گے تو پھر ان کے دل میں یہ تمنہ ہوگی کاش وہ مسلمان ہو جائیں کاش وہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں کاش وہ اس کفر اور شر کے راستے پر نہ چلتے مالک فرمان سنیے وَلَوْ تَرَا اِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر انہیں آپ اس وقت دیکھیں جب وہ آدش پہ کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے پھر ہم شریعت کی باتوں کا انکار نہیں کریں گے اور ہم اہلِ ایمان میں سے ہوں گے اے وہ بھائی جس نے اس دنیا کو ہی سبھی کچھ سمجھا اے میرا وہ بھائی جس کے دل سے آخرت کی یاد مٹ چکی ہے زندگی کا مقصد کبھی اس کے دل میں آیا ہی نہیں ہے وہ اسی دنیا کی جھنجٹ میں ایسا پھسا ہے نہ اسے ایمان کا علم ہے نہ اسے توحید کا علم ہے نہ اسے موت کا علم ہے صبح شام اس کی سوچ صرف اسی جہاں کے لیے ہے تو قرآن حکیم کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھئے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے جہنم کی آگ پر کفار کو پیش کیا گیا کفار سے لازمی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارائی ہوں ہندوی ہوں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں جس نے اس دنیا میں آکے اللہ کو بھولا دیا نہ وہ دین سیکھتا ہے نہ وہ ایمان سیکھتا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ اللہ کی طرف آتا ہے اس کی چوبیس کھنٹے کی سوچ اسی دنیا تک محدود ہے دین اسلام آخرت ان تمام چیزوں کو وہ بھولا چکا ہے اور صبح سے شام تک اسی دنیا کے چکر میں پسا ہوا ہے خطنہ کروانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا شناختی کارڈ میں مسلمان لکھوانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا اسے شعوری طور پر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جاننا پڑتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے اور اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا لیکن اس کی سوچ کفار جیسی ہے دہریوں جیسی ہے وہ دین بیزار ہے وہ اسلام بیزار ہے وہ ارکان اسلام پہ عمل نہیں کرتا وہ دین کو قطن نہیں سیکھتا اس دنیا کے اندر بالکل غرق ہو چکا ہے یا اسلام کی صداقت اس کے دل سے مل چکی ہے جب وہ جہنم کی آگ پہ کھڑا ہوگا تو پھر خواہش کیا ہوگی کاش ایک بار صرف دنیا میں واپس اللہ ہمیں بھیج دے ہم ایمان لائیں گے ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے اور مسلمانوں میں مومنین میں شامل ہوں گے لیکن پیارے بھائی اس وقت یہ حسرت بھرے جملے کہنے کا فائدہ نہ ہوگا اس کا وقت ابھی ہے اس کا ٹائم ابھی ہے ابھی توبہ کر لیجئے ابھی لوٹ آئیے اللہ کی طرف ابھی لوٹ آئیے اسلام کی طرف ابھی لوٹ آئیے دین کی طرف دین کی بنیادی باتوں کو تو کم از کم سیکھ لیں ارکان اسلام کو تو کم از کم سیکھ لیں ارکان ایمان کو تو کم از کم سیکھ لیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گناہ ہو جانا ایک الگ ماجرہ ہے لیکن دین بیزار ہو جانا ایک الگ ماجرہ ہے دین سے بیزار نہ ہوئے اس کی سچائی کو اپنے دل میں پختہ رکھیں اور جب دل سے انسان سچا مسلمان بنتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی اس اسلام کے مطابق ہوتے ہیں مولا کا فرمان سنیے وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا مجرم جب آگ کو دیکھیں گے تو پھر وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے وہ اس جہنم کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے دل میں پھر یہ یقین ہوگا کہ اب اس کے اندر ضرور گرنا ہے اب بھاننے کی کوئی جگہ نہیں اب کوئی بچانے کی جگہ نہیں وہ دنیا کی باتیں دنیا میں رہ گئی ہے جہاں مٹھا گلہ جاں کے نٹھا کون مرے گا کون اٹھے گا بس مولویوں کو تو ڈرانا ہی آتا ہے اور کیا کام ہے تو پیارے بھائی اگر کفر کی حالت میں موت ہو گئی شرکی اکبر کی حالت میں موت ہو گئی دین بیزاری کی حالت میں موت ہو گئی دین سے دوری کی حالت میں موت ہو گئی کہ آپ کو کبھی اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی بھی توفیق نہ ملی ہو آپ کو کبھی اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بھی توفیق نہ ملی ہو تو پھر جہنم کی قید اس سے کوئی بچ نہیں سکتا مالک کا فرمان سنیے ایسے لوگوں کو پھر ظلیل اور رسوہ کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا کیا جائے گا فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَسْوَى الْمُتَكْبِرِينَ تم جاؤ جہنم کے دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا تکبر کرنے والے کون ہوتے ہیں آج کوئی کسی سے نراض ہو جائے تو اس میں یہ فتبہ لگاتے ہیں تو بڑا تکبر کرتا ہے تکبر کیا ہے لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو نمانا اس سے مو موڑ لینا جنہوں نے دنیا کے اندر مو موڑ لیا اللہ کی کتاب سے قرآن حکیم سے دین اسلام سے حقیدہ توحید سے تکبر کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو پیارے بھائی یہ زندگی ضرور ختم ہوگی اس زندگی کی اختتام پر جنت یا جہنم کے فیصلے ضرور ہوں گے خوش نصیب ہے جس نے زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اپنی صلاح کر لی وہ کس ٹھکانے میں جا کے رہائش پذیر ہوگا یہ اس نے دنیا میں سوچ لیا اس کے مطابق کوشش شروع کر دی اس کے مطابق عمل شروع کر دی ہے تو وہ ضرور اللہ کی رحمت سے جہنم کے آگ سے بچے گا اور اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا اور جس نے دنیا کفر کے اندر شرک کے اندر دین بیزاری کے اندر دین سے بغاوت کرتے ہوئے گزاری تو اس کا ٹھکانہ ایسی جہنم ہے جہاں سے کفار کو کبھی نکالا نہیں جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل ایمان میں شامل فرما ہماری موت اہل ایمان والی موت ہو ہم ایمان کی لذتوں کو پانے والے ہوں اور اس حال میں اس دنیا کو چھوڑیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں اور بہترین نیک موت شہادت کی موت پا کر اس دنیا سے تیری جنتوں کی طرف بڑھیں اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالْعِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ شَبْ گُرِزَانْ ہوگی آخر جلبہِ خُرْشِد سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے موسیقی موسیقی دنیا